بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خریہ سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سب کو بتانے والا ہوں کہ حکومت پنجاب نے طلبہ و طلبات کی عالی تعلیم کے لیے سکالرشپ پرگرام کا آغاز کر دیا ہے یہ سکالرشپ ان طالب علموں کے لیے ہے جنہوں نے میٹریک یا انٹرمیڈیٹ کا امتحان سال دوہ دارکس میں پاس کیا وہ طالب علم اس سکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جن کا تعلق نیچے دی گئی پانچ کٹیگری میں سے کسی ایک کٹیگری سے ہو وہ طالبہ و طلبات جن کے والد فوتو چکے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں گریڈ وان ٹو فور کے سرکاری ملازمین کے بچے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اقلیتی مذہب سے تعلق رکھنے والے طلبہ و طلبات اپلائی کر سکتے ہیں وہ طلبہ و طلبات جو معذور ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں داشت گردانہ حملوں میں شہید ہونے والے سویلین کے بچے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر شرائط والے کالم میں دیکھیں تو وہ طالبہ و طالبات جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں انہوں نے میٹریک یا انٹرمیڈیٹ کا سالانہ امتیان 2021 بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایڈوکیشن یا فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایڈوکیشن سے پاس کیا ہو اور انہوں نے کم سے کم ساٹھ پرسنٹ نمبر حاصل کیے ہوں صوبہ پنجاب کی حدود میں واقع فیڈرل گورمنٹ یا پرائیویٹ ریجسٹر اداروں کے طالبہ و طالبات ترخواست دے سکتے ہیں والدین کی کل مہانہ آمدنی تیس ہزار یا اس سے کام ہو گریڈ وان ٹو فور کے سرکاری ملازمین کے بچوں کے لیے مہانہ آمدنی کی کوئی شرط نہیں آئے داشت گردانہ حملوں میں شہید ہونے والے سویلین کے بچوں کے لیے مہانہ آمدنی کی کوئی شرط نہیں آئے طالبہ و طالبات نے ریجسٹر ترہیمی داروں میں انٹرمیڈیٹ یا گریڈیشن میں داخلہ لیا ہو اب دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے تمام طالبہ و طالبات نے آن لائن اپلائی کرنا ہے ویب سائٹ کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیئے گیا ہے اس پر کلک کر کے آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں درخواست دینے کی آخری طریق تیس مار دوہزر بائیس آئے